محمد 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 طاری محمد عبدالموید والرسول المصطفى المصطفى المجد المحمود الحمد حبيب الراحل المحمد حبيب السحراء المحمد اللهم صلی اللهم محمد طاری محمد اوالی عباقه تکیبین الطاعدين المعصولون نظینا ما یکاسوا بیه من خلقهای علامك الضعائیم اللہ and the way of law من جومل العبت الاجوالدین مابعد قدتتال camino تبارکا و تعالا من کتاب الحکین بسم الله الرحمن 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 اللہ آلہ محسوس اللہ آلہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد بانی آنے مجلس کی حمارت شرکی اللہ محمد 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 محمد جس امام سے مجلس محمد میری کوشش ہوتی ہے کچھ جو لے اسی معصوری کی خدمت لے بیسے مولا حکر ایک فرمان ہے اسی سے اطلاع محمد حکم کی جو آیت پڑھ لیں اس کا تعدمان ضروری حضرت اللہ وعالم وعیسو یجعل ورسالتا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے منصب کو کس طرح محمد منصبِ الٰہی کے حاملوں میں مختلف ناموں سے جانتی ہے کبھی نبی کبھی نسول کبھی امام لیکن سب کے لئے اگر کوئی مشترکہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے تو وہ ہے حجدی خدا ماشاءاللہ 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 مجھے از کرنا ہے ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے انہوں کا ایک فرمان ہے اس سے اتدا کرنا ہوں ماسوم سے پوچھا گیا بِمَا جُوْرَفُ الْإِمَامِ اگر کوئی بندہ ماشاءاللہ پہچاننا چاہتا ہوں کہ امام کون ہے مولا وہ ادامات بیان فرما دیجئے جنہیں بیر کے امام کا وطا جائے ماشاءاللہ مجھے امام 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 کو کیسا پہچاننا چاہتا ہے امام کی معرفت کا طریقہ کیا ہے امام کو کیسے پہچاننا چاہتا ہے ماسوم کرواتے ہیں اب بار لوگ اللہ ان علامہ میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ جو پہلا منصبِ الٰہی رکھتا ہے وہ باد بادے کا اعلان کرکے امام کی پہلی علامت یہ ہے کہ جو بھی منصب پہلے رکھتا ہے وہ اپنے ماباد کا اعلان کرکے جائے ماشاءاللہ اگر کوئی ایسا امام اپنے آپ کو امام کہتا ہے کہ جس کا اس سے پہلے نے تعارف نہیں کرایا اللہ 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 حقِ امامت حقِ امامت ہے ہی اسے کہ جس کے لئے پہلا اعلان کریں اور مجمع کو اکٹھا کرکے ماشاءاللہ بلانوں کا ممبر بنا کرکے کہہ جائے کہ من کنتو مولا ہو فہوازہ ماشاءاللہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ یعنی اگر مجھے مانتے ہو تو میرے بعد فران امام یہی طریقہ ہے ہر امام کا کہ ہر امام اپنے بعد والے کا تعارف کرا کے جاتا ہے کہ اگر مجھے مانتے ہو تو میرے بعد فران امام ہے علامت امامت میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ پہلا امام باد والے کا علام ماشاءاللہ دوسری علامت میں ارس کرنا چاہا رہا ہوں دوسری علامت یہ ہے معصوم مرشاق کرواتے ہیں اور حضرت امام موسیٰ قازم اللہ امام وہ ہوتا ہے اِزَا سُئِ لَا عَلْغُو جب بھی اس سے سوال کیا جائے تو وہ کسی کے سوال پہ کبھی بھی لا عدری نہ کہیں اُدھر سوال ہو اُدھر فورا چبا ہو مرآہ محمد صلوا مرآہ محمد صلوا لا عمد صلوا لا عمد صلیان محمد عاری محمد جو سائل کے سوال پہ کبھی لاعذری نہ کہے کبھی یہ نہ کہے کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا جو ہر موقع پہ فیصلہ کرنے میں کسی دوسرے کا محتاج ہو جسے ہر مسئلے پہ یہ کہنا پڑے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں حرام ہوں مذہب آل محمد میں امام نہیں مذہب آل محمد میں امام وہ ہے ادھر سائل سوال کرے اور ادھر فورا جواب دی بلی توجہ ہے آپ سے بانتے ہیں جمعہ میں آپ کی قرمتِ آلیہ میں عرض کر رہا ہوں مذہب آل محمد میں امام وہ ہے کہ سائل سوال بھی نہ کرے مجمبر پہ بیٹھ کے کہے سوال بھی نہ رسول اللہ 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 امام وہ ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھے تو کائنات کو خطاب کر کے کہے سلونی سلونی چاہتے ہیں پوچھا پوچھا مجھ سے جو چاہتے ہیں پابندی نہیں پھلا پوچھو اور پھلا نہ پوچھو ہمارے ذہنوں کی پرواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے اپنے سے مجھلوگی علی علیہ السلام بلانتر سلام تمہارے ذہنوں کی پرواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے جو سوال تمہارے ذہن میں آ سکتا ہے ہر اس سوال کے بارے میں پوچھو تم پوچھتے جاؤں گے علی جواب دیتے جائے یہ علی کے علم کا مقام یہ نہیں ہے تم اپنے ذہن اور اپنے علم کو بلند کرتے جاؤ بلند کرتے کرتے اپنے ذہن کو لیتے جاؤ جہاں تک میں جا سکتے ہو تمہارے تشبر میں جو سب سے بڑا سوال آئے گا آدم سے پہلے کو تو تم جانتے نہیں آدم کا تم جاننا چاہتے ہو تو چلو آدم کے مطلق پوچھو اس کے علم کے مطلق پوچھو نوک کے مطلق پوچھو اس کے علم کے مطلق پوچھو ابراہیم کے مطلق پوچھو اس کی خلط کے بارے میں پوچھو ایود کے مطلق پوچھو اس کے صبر کے بارے پوچھو یعقوب کے بارے پوچھو اس کے حزن کے بارے پوچھو نوسف کے بارے پوچھو اس کے مناجات کے بارے پوچھو مصطفیٰ کے بارے پوچھو اس کے سارے کمالات کے بارے پوچھو تم پوچھتے جاؤ علی بتاتا جائے گا تم پوچھتے جاؤ علی بتاتے جائیں گے کسی سوال کے یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے آتا کچھ نہیں میں جانتا نہیں تم پوچھتے جاؤ علی بتاتے جائیں گے کیوں یعنی آپ سوچتے کیوں نہیں آپ سوچتے کیوں نہیں آپ دیکھر کیوں نہیں کر رہی فورم سوال کر رہی آپ فورم جواب کیوں دے دیتے علی نے دیکھنے کہا تمہارے ہاتھ کیوں لیا کتنی دیکھنے کہ تب پانچ تو میں سوچا کیوں یعنی اس میں سوچنے کی بات کیا ہے میرا ہاتھ ہے ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے مجھے سوچنے کی ضرورت کیا ہے ابھی حیرت فرمادر تم پوچھتے جاؤ ابھی بتاتا جائے گا اس لیے کہ جس طرح ایک بابصیرت انسان کے سامنے اس کا ہاتھ ہے ابھی کے سامنے پوری کہے گا لیا حالی محمد مولانسا السلامان اللہم احسابén محمد صادر محمد بھی که Whether's something صادر محمد تم سوال کو علی جب آپ دیں گے ان کے ذہنوں کی بننگتی اتنی تھی وہ تھے ہی ایسے کہ تشبرِ ذہنی چھوٹا تھا تشبرِ ذہنی چھوٹا تھا کہا میرے بال کتنے ہیں کاش آج کے دور میں امیر المومنین دعویٰ کرتے سائنس کے طالبِ علم سارے مسائل کو پوچھ لیتے اس وقت جانتے ہی کچھ نہیں تھے سوال کیا ہی کچھ نہیں میں جمعہ کہا کہتا ہوں امیر المومنین نے دعویٰ کی سرونی قبل انتقیدونی کچھ لوگ جو تھوڑا بہت پڑ گئے تھے انہوں نے کہا یہ دعویٰ علی کا قیام میں بھی کر سکتا ایک صاحب صاحب ایل شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے بیٹھ کے دماغ خراب بھولا کہا سرون سرون کبل انتقیدونی پوچھو پوچھو مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھو سامنے شاگرد گئے تھے پتہ تھا ان کا ایلی کتنا ان کی فکر کتنی ہے ان کی سوچ کتنی ہے توجہ چاہتے ہو ایک شاگرد انہیں سوال کی اس نے جواب دیا پھر دیتے کہتا ہے سرونی سرون پھر سوال کیا پھر جواب دیا پھر کہتا ہے سرونی سرون ہاں ایک مسئلے کا جواب دیتا تھا پھر کہتا تھا سرونی سرون ایسے آلم نے مسجد کے دروازے سے کلیزِ آلِ محمد کا گزر دیا کلیزِ آلِ محمد کا گزر دیا کلیزِ آلِ محمد کا گزر دیا اس نے سنا مولوی صاحب میرے مولا والا دعا کیے بیٹھے وہ بھی مسجد کے دروازے پہ آگئے جب مسجد کے دروازے پہ آئیں کہا مولانا ایک مسئلہ میں بھی پوچھ سکتی ہوں یہ تو فخر میں تھے ہی فخر میں ان کا دماغ چھکانے تھا نہیں سمجھتے تھے شاگر رہیں ایک بچ میں کہا سرونی سرون تم بھی پوچھو جو چاہتی ہو پوچھو اس نے کہا مولانا فرد کے مسئلے منطق کے مسئلے علم منطق کے مسئلے ناہب کے مسئلے صرف کے مسئلے خدسطے کے مسئلے قرآن کے مسئلے حدیث کے مسئلے یہ تو بات میں پوچھو جی پہلے انتنا بتا جے کہ آپ کی پوچھ کے پیچ کتنے آپ کی پوچھ کے پیچ کتنے پیچ پیچ جن کے باندین ان تھے میں نے بھی نہیں جن کے باندین مجھے اپنی نہیں پتا اب پیچ جن کے باندین پرک سرٹے تھی ان کے باندین ان تھے اب جو دماغ ٹھکانے آیا غور کیا شاگر تو نہیں کنید آل محمد ہے غصہ میں آ گئے غصہ میں آ گئے آنکھے کہتے ہیں تو عورت اور مردوں میں تو عورت اور مردوں میں قلید آل محمد دیکھے کہتے ہیں مولانا میرے مسئلے کا جواب تو نہیں ہوا لیکن فتحہ سوچ کے دیجئے کہ کسی عورت کو مردوں میں رہیانا جاہیے اللہ 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 یا رسول اللہ علی 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 اور پریشان پریشان ہوتے کہتے ہیں تو عورت اور مردوں میں یہ جمعہ کہنے کے بعد کہا نا کہ یہ بات سوچ کے دیئے گا اس سے میں آگے اس سے میں آگے کہتے ہیں اگر اپنی مرضی سے آئی ہے تو توجہ پہلانا اگر شوہر کی مرضی سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہلانا کنیز آل محمد مسکرا کے دیکھے کہتے ہیں مولانا میرے مسئلے کا جواب نہیں ہوا لیکن فتحہ سوچ کے دیجئے گا اگر کوئی عورت شوہر کی مرضی سے مرضی کے پہلے جھر سے آئے تو وہ لانت کی حق دار ہوتی ہے تو فتحہ سوچ کے بھی دیئے گا اس لیے کہ لانت اپنے حق دار کو جان بھی ہے کہیں لانت راستے میں ناکک جاری امام کی دوسری علامت کیا ہے جب کی کوئی بندہ سوال کرے وہ فورا سوال کا جوا اور تیسری علامت ارشاد فرماتے ہیں تیسری علامت کیا ہے اللہ حمام صلی اللہ محمد محمد اللہ حمام fol سوال کرے ب sudden ج rotten جوں مستقبل کی خبر دے ارشاد امام Flor provinces آہا اللہ حق خبر جوں اندا کی خبر دے اسے امام دے بے کہن things في خور جوں的 جوں اندا دل کی خبر جوں مستقبل کی خبر جوں future کی خبر دے اسے امام کرے بہت بڑی شخصیت ہے آپ جانتے ہوں گے شخصیت کا نام امام ابو یوسف محمد بن حسن ایک ابو یوسف یہ بہت بڑے امام ہیں یہ حضرت ہے امام آزم کے دونوں شاگردیں شاگردیں خواہ جائیں امام آزم کو امام آزم انہوں نے بنائے برنا امام آزم اپنی فقہ بھی مرتب کر کے نہیں گئے یہ ابو یوسف نے مرتب کی یہ بہت بڑا آدمی ہے آپ اسے جانتے ہوں گے حاروشیت کا قاضیوں کو ساتھ اچھا میں ہمارا ممبر اتنا باقی ظاہر کہ جش بنیاد پہ یہ قاضی بنا میں بیان نہیں کر سکتا یہ ہمارے ممبر کا تقاضی یہ حضرت اتنی ہے کہ میں وہ بجا نمبر پہ بیان نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے یہ قاضیوں کو ذات بنا یہ امام آزم کا سب سے بڑا شاگرد ابو یوسف چلی ایک بات آپ سنوی چیئے یہ امام آزم اتنے آئے میرا بولا کی خدمت میں حضرت امام مرسائے قاضیم علیہ السلام یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام کی خدمت میں یہ آتے تھے شاگرد تھے دو سات آتے جاتے رہتے تھے مسئلے پوچھتے رہتے تھے ایک دن آئے میرے مولا اصا کی ٹیک لگا جائے دروازے پہا اصا یہ لوگ ایسے تھے کہ امام کی زندگی کا حرف پہلو ہی نے کچھ ناپساند سانہ در آتا ہے جب معصوم اصا کی ٹیک لگا جائے آئے دیکھے 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 مولا آپ کوئی ذریبی کو نہیں ہے یہ اصا کی ٹیک لگا جائے جنمع ہے کہا تمہیں دکھانے کے لیے کہ میرے ہاتھ میں جو اصا ہے یہ رسول والا اصا ہے یہ رسول کا اصا ہے کہ جس کی ٹیک لگا جائے ہوتا کے پتا کر جائے کہ میں باری سے رسول ہوں میرے پاس اصا کو آگے تھے جو رسول کا جب سنانا یہ رسول کا اصا ہے امام آزم پڑھ کے آگے اصا کو بوسا لینا جاتے تھے رسول کا اصا سمجھ گئے بوسا لینا جاتے تھے کہ میرے مولا نے اصا کو پیچھے کیا اور اپنا ہاتھ آگے کیا اور اپنا ہاتھ آگے کیا کہا نبی کے اصا کو یاد ہے نبی کی اعناد یاد نہیں بوسا لینا جاتے تھے میرا گوشت رسول کا گوشت جب کا ہوں οکڑھوں نے اگر بوسائی لینا جاتے ہو تو ایش کیτον نسپا کہہ رسول سے موسیقی 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 تیر خانے میں گئے جا کے بیٹھے میرے مولا کے علم کا اندازہ کرنے کے لئے ابھی جا کے بیٹھے تھے کہ جس دربان کی ڈیوٹی تھی ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا وہ آیا کریم آکے کہتا ہے مولا میں جا رہا کل صبح آؤں گا اگر کل کے لئے کوئی ضرورت ہو تو حکم فرمائیے کل میں لیتا آؤں گا مولا دیکھے کہتا ہے تجھ سے کوئی خواہش نہیں جاؤں کوئی ضرورت نہیں جاؤں یہ چلا گیا جبکہ چلا گیا اب انہوں نے بات کوئی نہیں کی تھی دو میں بیٹھے صدر ایمان کی خدمت میں کوئی بات نہیں کی تھی مولا دیکھے کہتا ہے عجیب ہے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کل میں لے آؤں اسے پتہ ہی نہیں کہ رات کو مر جائے گا مولا دیکھے کہتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ رات کو مر جائے گا انہوں نے چڑانی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا ہم تو دیکھنے آئے تھے یہ تو مستقبل کی خبریں دیتا ہے یہ تو مستقبل کی خبریں دیتا ہے پریشانوں کے اٹھ گئے پھر سمال کریں گے پہلے اس مات کا تو دیکھ لیں کہ یہ جو باق کہی ہے یہ موسیٰ خازم نے جو کہا ہے صحیح یا نہیں جلے گئے ایک بندے کی جوٹی لگائے اس دروان کے گھر میں کہ دیکھو آج کی رات اس سے کیا ہوتا ہے جب آدھی رات ہوئی اس کے گھر سے رونے کی آواز آئیں پوچھا کیا ہوا کہا وہ دروان مر گئے اس شخص میں جا کے ابو یوسف کو بتایا ساری رات بتانی کیا سے اس لئے گزانے صبح صبح پھر قیل خانے میں میرے مولا کی شدمت میں آکے کہتا ہے مولا وہ بندہ تو مر گیا لیکن یہ تو بتا یہ کہ یہ آپ کو پتا کیسے چل گیا یہ پتا کیسے چل گیا کہ وہ مر جائے گا کہا ہم آپ وارش رسول ہیں مصر بارش رسول ایمان غلط فہمی ہے کبھی بھی اپنے ایمان کو لوگوں کے اماموں کے ساتھ ملایا نہ کرو ملکہ تقابل نہ کیا کرو یہ کتنے بھی ہیں چاہے شافی ہو چاہے مالک ہو چاہے حمل ہو چاہے آزم ہو یہ سارے کے سارے جن کو آئیمہ کہا جاتا ہے یہ مجدہے جنے ہیں میں نے اسی لئے کہا کہ یہ بات تھوڑی سی دکی جائے اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا کہا یہ کیونکہ اس داؤر میں جافیوں ثابت ہوئے لوگوں نے ظلم کے کیا کہ ان کو دی امام کہا اور میرا مولا کا تقابل ان کے ساتھ کیا گیا موضہ امام تھے اور وہ مجدہے تھے مجدہے تھے مجدہے تھے یفتی بیوسی مجدہے تھے ہوتا ہے کہ جس سے امکان خطا ہوتا ہے جو گدتی کر سکے اسے مجدہے تھے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ فتوہ احتیاط واجب ہے یہ احوت ہے یہ کیا ہے اس فتوے پر احتیاط کے ساتھ عمل کرو یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مجدہے تھے شہی نتیجے تک نہیں پہنچا مجدہے تھے شہی نتیجے تک نہیں پہنچا مجدہے تھے آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانا ہے کہ مجدہے تھے مجدہے تھے مجدہے تھے جو گدتی بیوسی جس میں امکان خطا ہوتا ہے اس کو مجدہے تھے یہ ہوا بات ہے کہ ماشون نے کہت دیا کہ تم ان کے فتوے پر احتیاط کرو ہم سے مادار ہیں لیکن ہے امکان خطا جس میں امکان خطا ہو اس کو مجدہے تھے اور جس کی زندگی میں تکی خطا کا امکان نہ ہو اسے ہوا بات کریں جو گوٹروں کے بنائے امام ہوتے ہیں کہاں بھلا ان سے اچھے کام ہوتے ہیں تو چھاٹ کے بھی بنائے تو سائدہ کیا چھٹوں ہوئے سے کہاں نیک کام ہوتے ہیں امام آزم compelling جاں نے مقابلہ کرنا سابصو کلکہ کرنا امام ele ان کے مقابلے میں شاہخ مفید آتے ہیں ان کے مقابلے میں خواہی آتے ہیں ان کے مقابلے میں دسیستانی آتے ہیں مجھے تیزدو کا مقابلہ مجھتہتوں سے کرو کیا معصوم راگی حدیث ہوتے ہیں مجھتہتے راگی حدیث ہوتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ میرے بایات پر آم کی اسی طرح ایمہ نے بھی رسول کی حدیث کو پر آم کیا راگ جانے حدیث ہے ہمارے راگی ابو بسیر ہیں ہمارے راگی زرارہ ہیں اگر راگیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو زرارہ سے کرو اگر راگیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ابو بسیر سے کرو میرے امام نہ راگی ہیں نہ مجھتہ حیثن ہیں امام بارس علم رسول ہے امام بارس علم رسول ہے تو یہ بات آپ کی خدمت میں ارس کروں حضرت ابو مزیفہ بہت بڑے صحابی ہیں بارس میں نے سرکار امام مرسا قادم تک لے کے جانا ہے لیکن بارکہ درمیان کیا رہی ہے حضیفہ ایک صحابی ہیں جانتے ہوں گے آپ بے شک حضیفہ کو جانتے ہیں حضیفہ یمانی بہت بڑی ہستی ہیں بہت زیادہ رازدارے رسول یہ رازدارے رسول کیسے بنے کچھ لوگوں نے رسول کو مارنے کی کوشش کیا پتھر کھنچا رات کا میرا تھا بجلی چمک گئی اور کہا جاتا ہے کہ رسول نے دیکھ لیا کہ کون کون ہے کہا جاتا ہے کہ رسول نے دیکھ لیا کہ کون کون ہے رسول کو ان کی نظروں سے بھی جان آگا آتے ہیں رسول نے نہیں دیکھا انہوں نے دیکھ لیا کہ رسول نے ہمیں دیکھ لیا انہوں نے دیکھ لیا کہ رسول کو ہمیں دیکھ لیا ہے چلے گئے مدلے رسول نے حضیفہ کو کہا رات فلان فلان تھا میری زندگی میں بتانا نہیں نکلے ہیں محضل نبی سے کہتے ہیں رات کچھ لوگوں نے نبی کو مارنے کی کوشش کی فلان فلان یہ تو نہیں بتایا کہ فلان فلان تھا کہا نبی نے مجھے بتا دیا ہے فلان 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 تھا پابندی لگا دی ہے نہیں بتانا بڑا مدینہ ہے کبھی مقداد نے نہیں پوچھا حضیفہ بتاؤ کون تھا کبھی سلمان نے نہیں پوچھا بتاؤ حضیفہ کون تھا کبھی ابو زر نے نہیں پوچھا بتاؤ حضیفہ کون تھا ایک بڑے ہی لمبے قدقہ ہے ہر دوز بستا ہے حضیفہ بتاؤ کون تھا حضیفہ کہتے ہیں پہلے نہیں سنا نبی نے منا کر دیا ہے میں نہیں بتاؤں گا جب بڑی بار بار کے اسرات کے بھان گی بیان میں نکیا تو ایک دن تانگ آنکہ کہتے ہیں حضیفہ تم بتاؤ نہ بتاؤ حانہ میں نام نام ناردگی حضیفہ رازدار رسول ہے ظاہر ہے کہ بہت چاری حضرت ہے حضرت تو ہے ہی ایک دن جا رہے تھے کہ سیدو شہدہ عالم بجمع راستے میں مل جائے سیدو شہدہ ملے سیدو شہدہ میں آسا ہی حضیفہ کے ایمان کو پرشنے کے لئے کہا دیا کہ میں شہید ہو جاؤں گا میری قبر کربلا میں بن جائے گی جو میری زیارت کرے گا اس کو اتنا سباب ملے گا یہ جمعہ کہا ہزائفہ پریشان ہو گیا چلتے چلتے احمدل اکلامی کے پاس جار رسول اللہ حسین ایسے کہہ رہے تھے کیا یہ بات سک ہے اس کا مطلب یہ کہ ہزائفہ کی منزل پہ پہنچنے والا بھی ضروری نہیں کہ حقیقی معرفت ایمان راستہ ہو اس لیے کہ قریب ہونے والے بھی درجے میں ایک جیسے نہیں لیے یہ معرفت ایمان میں فرق تھا مولا حسین ایسے فرما رہے تھے پیغمبر اکلامی نے جمعہ فرمایا سنیے گا پیغمبر اکلامی نے فرمایتا ہے علم ہو علمی و علمی علم ہو میرا علم اس کا علم ہے اور اس کا علم میرا علم ہے جو بارش علم نبی ہو اسے امام جتے ہیں جو بارش علم نبی ہو نہ مستحد سے مقابلہ کیجئے نہ رام جانے حدیث سے مقابلہ کیجئے یہ وہ ہے کہ جو علم لدنی کے مالک ہیں یہ آگے نہیں پڑھتے یہ پڑھ گئے آتے ہیں یہ یہاں سے آگے نہیں سیکھتے یہ سیکھ گئے آتے ہیں جو سیکھ گئے آئیں وہ کا علم وحبی ہوتا ہے اور جو آگے پڑھتے ہیں وہ کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا پھر آہستہ آہستہ آگے پڑھتے ہیں وہ ہوتے ہیں مجھ تہلے جو پڑھ کے سیکھیں اور جو اللہ و رسول کی طرف سے علم کے بارش ہوں ان کو امام کہتے ہیں ہم جاگے چکو دکھا ہے فرمایا کہ ہم تو دیکھنے آئے تھے کہ اس کا علم کیا اور یہ تو خبر دے رہا ہے کل یہ تو کل کی خبر دے رہا ہے معصوم فرماتا ہے چوتھی علامات امام میں سے یہ علامت ہے امام وہ ہوتا ہے کہ جو ہر بندے کی زبان کو جانتا ہو جو ہر بندے کی زبان کو جانتا ہو اسے امام کہتے ہیں مولا دیکھے کہتے ہیں آبی کو بیٹھ جاؤ آخری علامت یہاں دیکھ کے جاؤ تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک بندہ فارسی ایران کا مولا کی خدمت میں آیا اور اس خیال سے کہ میں سوال کروں گا ممکن ہے کہ مولا فارسی نہ جانتے ہو اس نے ٹوٹے پھٹے ارفاظ میں عربی میں سوال کیا جب اس نے عربی میں سوال کیا نہ میرے مولا نے فارسی میں جواب دیا میرے مولا نے فارسی میں جواب دیا جب فارسی میں جواب دیا میرے مولا نے آپ فارسی جانتے ہیں آپ فارسی بھی جانتے ہیں مولا دیکھے کہتے ہیں اگر رئیت کی زبان نہ جانتے ہو امام ہونے کا مقصد کیا ہے اگر تیل زبان کو نہ جانتے ہو سن امام وہ ہوتا ہے جو اپنی رئیت کے ہر فرق تھی زبان کو جانتا ہو اور ایمہ کی امامت فقط مردوں کے لیے نہیں فقط عورتوں کے لیے نہیں فقط انسانوں کے لیے نہیں بلکہ امام کی امامت فرندوں کے لیے ہیں دیندوں کے لیے ہیں دیندوں کے لیے ہیں ہر سیز روح کا امام ہے میرا امام یہی بجاب ہے مولا برماتے ہیں ہم ہر وہ کہ جس میں روح ہو اس کی زبان کو جانتے ہیں زبان کو جانتا ہو مولا برماتے ہیں امام وہ ہوتا ہے جو سائل کے سوال کے جواب سے پہلے اس کا جواب ہے بندی آئے ہیں فارس ہیں خمس لے کے پیسے لے کے وجو ہاتھیں شبیہ لے کے اور جب چلنے لگے باقیاتو آپ نے دیکھیں سنیں کتابوں میں پڑے جب چلنے لگے ہیں نا روگ تو ایک غریب سی مومنہ ہے اس نے کہا میرے مار میں سے صرف ایک درح مقامس نکل رہا ہے یہ بھی لے جا اس کا مطلب یہ کہ درح ہم ایک بھی بنتا ہو تو دینا چاہیے ایک درح ہم ایک درح ہم میرے سمج کا بنتا ہے یہ بھی لے جاؤں اور جو سوال دیے جائے وہ سر بھمو تھے لفاف بند تھے سائلوں نے کہا تھا کہ امامت کا مسئلہ ہے امام وہ ہوگا کہ جو ہمارے خاتنا کھولے جواب دیتے اس عورت شدیدہ جس کا نام دکھا گیا اس نے ایک درحم دیا ایک کپڑا تھوڑا سا دیا کہا ماسون کو کہنا کہ یہ کپڑا وہ ہے جو انہیں اپنے ہاتھوں سے کاتا ہے اور یہ آپ کی حمت میں بھیج رہی یہ بھی خمس کا کپڑا لے کے جانے والے پریشان کروڑوں لوگوں کے لکھے جا رہے تھے لاکھوں خمس لے کے جا رہے تھے ہزاروں خمس لے کے جائے ایک درحم اور تھوڑا سا جپڑا یہ لے کے چلے جائے بہت دلیں نخواستہ اس کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے یہ لے کے چلے عبداللہ جو مولا کا بھائی تھا اس نے بھی امامت کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہتے ہیں اس کے پاس گئے جب اس کو کہانک کچھ سوال ہیں ان کے جواب دے دیجئے کہا سوال بتائیے کہا نہیں جو ہمارا امام ہے وہ بغیر پوچھے وہاں سے لکھلے پریشان ہو کے ایک بندہ لے کے گیا مولا کی خدمت میں مولا کی خدمت میں جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو مولا نے کہا چلو بارتی سوالوں کے جواب تو ہو گئے وہ شتیتہ والا درحم مجھے دو وہ شتیتہ والا درحم مجھے دو اور وہ کپڑا مجھے دو آپ جو کپڑا دیا اور درحم دیا تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں پورے آپ لوگوں کی پوری توجہ کے ساتھ ایک درحم تھا تھوڑا سا کپڑا تھا ماسون نے کیا کہا ماسون نے چالیس درحم اپنی طرف سے شتیتہ کے لیے دیئے یعنی ماسون وہ ہستیاں ہیں جن کی خدمت میں اگر خلو سے ایک پیش کیا جائے تو وہ پترے میں چالیس دیتے چالیس دیتے چالیس دیتے اور چالیس دیئے کہا کہ یہ کپڑا تم لے کے آئے تھے بات سن یہ کپڑا میری پھوپی لکھاتا ہے یہ کپڑا باتش لے جاؤ اور یاد رکھو انیس دن کے بعد سبیتہ کا انتقال ہوگا ہے اسے یہ کہنا کہ یہ کپڑا کفر میں لکھے اور میں موسیٰ قازم خود آکے جنازہ پڑھاؤں گا اس کے لئے یہ پہنچتے ہیں باقیانت آپ کی نظر میں میں نے افادہ کیا تھا کہ مولا تی عظمت کے چند جملے میں نے آپ کی خدمت کے عدیت محبس کرنا ہے ایک مندہ ہے جانتے ہیں آپ نے ہم اس کا نام ہے اس کا عدی بنیجتین جانتے ہیں نالی بنیجتین کو ظاہر ایک مومن تھا محبی اہل بیت تھا اور آپ بھی محبی اہل بیت ہیں یقینا علی بنیجتین کی عظمت کو سمجھتے ہوں گے ہر رشید میں کہا میرے ادیر آدم بن جاؤ کہا کیسے بن جاؤں جب تک امام اجازت نہ دیں جب تک امام اجازت نہ دیں میں کیسے بن جاؤں یعنی آل محمد کا ماننے والا وہ ہوتا ہے جو نوکری بھی کرے تو حکم امام سے کرے اور جو چاروں مساہبان سے یعنی جہاں امام اجازت دیں وہاں پہ نوکری کریں جہاں امام اجازت نہ ہو وہاں پہ نوکری نہ کریں یہ ہے ہمارا کی قدمت میں بزارت کے عزمہ کی پیشکش ہے مولا نے کہا کھول کرو کہا مولا تم کھول کر لیتا ہوں ڈڑھتا ہوں کوئی عددی نہ ہو جائے مولا نے خرمایا میں تمہاری جارنٹی دیتا ہوں پوری درجہ جارہاں میں شاہبان سے پوری درجہ جارہاں مولا فرماتے ہیں میں تمہارا گرنٹر میں گرنٹی دیتا ہوں تین کام کی گرنٹی دیتا ہوں کبھی دنوار سے تمہارا نہیں جائے گا کبھی تم قید خانے میں نہیں جائے گا کبھی تم دنگ دست نہیں ہوگا مولا فرماتے ہیں کبھی تم دنگ دست نہیں ہوگا کبھی قید میں نہیں جائے گا دلوار سے مارا نہیں جائے گا مولا فرماتے توجہ جاتا ہمیں صاحبان سے مولا فرماتے تمہارا خیال ہم رکھیں گے مولا فرماتے دو باتیں ہیں تمہارا خیال ہم رکھیں گے ایک شرط ماری ہے تمہارا خیال ہم رکھیں گے ہمارے ماننے والوں کا خیال تم نے رکھنا ہے آل محمد کے ماننے والے نوکری کریں تو ان کا حدف کیا ہونا چاہیے کہ آل محمد کے ماننے والوں کا خیال رکھیں اور جو آل محمد کے ماننے والوں سے ہی پراد کریں مولا فرماتے دو باتیں ہم رکھیں گے مومنوں کا خیال تم رکھنا اور پھر رکھاوا سننے رکھاوا سننے خیال مومن تھا نا محیب تھا بادشاہ وقت ایک دن بڑا خوش ہو گیا کام کو کیا ظاہر ہے مومن جس جاگ پہ ہو وہ جاگ میں بادیانتی کرے تو پھر مومن ہونے کا فائدہ کیا کیونکہ مولا نے کہا تھا بادشاہ وقت خوش ہو گیا خوش ہو کے کہتا ہے کہ یہ جھپا میرا اپنا ہے سولے اور چاندی کی طرح آتاروں کا بنا ہوا ہے میں چاہتا ہوں میں دوں لے رہی آپ جب جھپے کے نظر پڑھیں کہا یہ جھپا بادشاہوں کا ہے میں پہنم اچھا نہیں لگتا یہ کسی بادشاہ کی خدمت پہ ہی لیشتا مولا کی خدمت پہ پہنچا مولا نے سارے دوں سے دہائی قبول کر لیے یہ جھپا واپس کا دیا کہا علی جب نے یتین اس کی حفاظت کرنا جھپا واپس آیا پریشان ہو گیا مولا نے قبول نہیں کیا لیکن کوئی مسئلہ حد تو ہو گی کہا ہے محفوظ رکھنا اس کو ایک پاکیزہ کپڑے میں لگتا اس پہ خوشبو لگائی خوشبو لگا کے صندوق میں رکھا صبح کو بھی اٹھتا تھا صندوق کھول کے اس کو بوسے لیتا تھا امام نے کہا ہے حفاظت سے رکھنا شام کبھی اس کے بوسے لیتا تھا امام نے کہا ہے حفاظت سے رکھنا صبح و شام اس کو دیکھتا تھا اس کو دیکھ کے اس کا احترام کرتا تھا اس کے بوسے لیتا تھا چند دنوں کے بعد ایک نوکر یہ نوکری کرنے والے بڑے عجیب ہوتے ہیں بات بات پہ نراض ہو جاتے ہیں ایک بات کوئی کیے سنے اپنے نوکر سے وہ نراض ہو گیا اور پھر جب کچھ غریب آدمی نراض ہو جائے تو جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے اس نے کہا اور تو کچھ ہو نہیں سکتا بادشاہ کو کہتا ہوں یہ تو محبی آل محمد ہے وہ گیا حرمشید کے پاس کہا یہ تو محبی موسیٰ ایک قاجم ہے اور تم اس پہ بڑی نوانی شاہد کہتے ہو کہا دلیل کہا وہ جوبہ تم نے دیا تھا نا وہ تو اس نے اپنا امام کے پاس رہ دیا کہا اگر یہ صحیح بات ہوئی ابھی اس کی گردن کاٹ دلگا بلاؤ علی ادنی جتین کو علی ادنی جتین آگئے جب آئے رہے کہا وہ جوبہ کہاں ہے جب کہا نا وہ جوبہ کہاں ہے کہا مولا آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی مسئلہت کیا ہے کہا بادشاہ تمہیں نہیں بتا وہ تو جوبہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو میں نے خوشبو بھی لگائی ہے صبح بھی وہ سے لیتا ہوں شام کو بھی وہ سے لیتا ہوں میرے سنجوک میں پڑا ہے کہا ابھی بلاؤ غلام کو بھیجا گیا وہ سنجوک آیا سنجوک کو کھولا کھول کے گوثا لیا اور گوثا لے کے کہا امام تیرے فرمان پہ قربان جاؤں آج بتا چلا ہے کہ امام کھاؤں محمد آل محمد قرآن جان صلو اللہ محمد صلی اللہ محمد قرآن جان صلاح لکھ سکے افتلاف ہو گیا آرشید کے زمانے میں غلام کیسے کرنا چاہیے غلام کیسے کرنا چاہیے غلام کیسے کرنا چاہیے افتلاف ہو گیا کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح پاؤں کے دھونے اور مسا کرنے پہ افتلاف کہا چلو افتلاف تو ہو گیا ہے میں امام سے ہی پوچھ لوں کہ غلام کیا طریقہ کیا ہے خط لکھا جواب آیا جواب جو آیا ماسون نے فرمایا وہ طریقہ جو آزم والا طریقہ تھا جو ہمبر والا طریقہ تھا جو مالک والا طریقہ تھا وہی طریقہ بتا کے کہا کہ مسا نہیں کرنا دھونا ہے وہی طریقہ ماسون نے لکھ کے بھیج دیا نظر پڑی یہ طریقہ بزوگا ہے ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے پر امام نے کہا ہے یہی ہوگا یعنی شیچہ تو ہوتا ہے کہ جو امام کے سامنے اپنی سوچ کو پیش نہ کرے بلکہ جب فرما نے ماسون آ جائے تو اس پہ عمل کرتا ہے کہا چھیک ہے مضو کا طریقہ جو ماسون نے کہا تھا وہی اہل سنت والا اسی طریقے کے مطابق مضو کرنا شروع کر دیا چونکہ اپنے مذہب کو چھپا کے رکھتا تھا ایک مرتبہ چھپ کے مضو کرتا تھا چھپ کے نماز پڑھتا تھا کسی شاکی نے جا کے بیان کر دیا حارم شید کو دشیہ ہے کہاں پتا کیسے کریں کہاں شیدوں کا بزو جدا ہوتا ہے بزو چھپ کے دیکھ لو اگر یہ کرے گا تو سنی ہے اگر وہ کرے گا تو شیہ ہے حارم شید نے خود چھپ کے جب دیکھا تو بزو وہی تھا کہ جو وہ بھی کرتا تھا جب اسے جتین ہو گیا امام کا خات آیا کہ بزو وہی ہے یہ ہم نے تیرا تحفظ کیا امام کون ہوتا ہے جو اپنے شیدوں کا تحفظ کرے ہم تیرا خیال رکھیں گے ہمارے شیدوں کا خیال رکھنا ایک سیاہ مسکین شادہ تھا وزیر اعظم کا دربار پہنچا کوئی کام تھا علی ابنہ یتین مصروف تھا کہا یار وقت نہیں ہے پھر کسی وقت آ جانا ہے شادہ سمجھے چلا گیا کوئی بات نہیں وزیر اعظم نے کہہ دیا چلو پھر آ جائے گے گھر چلا گیا پھر متہ نہیں اس کا کام وہ ہو گیا وزیر اعظم کے پاس اسے جانے کی ضرورت ہی نہ ہوئی چاند دنوں کے بعد حاج کا موسم آیا علی ابنہ یتین حاج پہ حاج کے بعد اس نے سوچا کہ حاج تو ہو گیا لیکن جب تک معصوم کی خدمت میں میں نہ جاؤں روح حاج تو رہی گیا جب تک زیارت معصوم نہ کروں روح حاج تو رہی گیا اب زیارت معصوم کے لئے گیا جب دستک دی نا مولا کے درمازے پہ مولا دیکھ کے کہتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں جب تک آنا ہمارے پاس وقت نہیں پریشان ہو گیا مولا نا لیے بلاجت میں ہوں کہا بتا ہے وقت نہیں ہے کہا مولا قلتی معاف روح وجہ کہا تیرے پاس میرے شیعہ کے لئے وقت نہیں اور میرے پاس تیرے لئے وقت نہیں کہا مولا غلطی ہو گئی وہ میرا مومن بھائی ہے محنت کر لوں گا اسے منا دوں گا اور مومن وہ ہوتا ہے جو مومن کے منانے سے مان جائے آج کل تو بڑے پکے مومن ہیں مومن بھی پکے ہیں اور کروٹی بھی پکے ہیں لاکھ محنتیں کرو ماننے کے آمادہ ان بڑے پسکے مومن ہیں یعنی مومن بھی پکے اور دل میں قدرت بھی پکے ہیں معصوم فرماتا ہے تین دن سے زیادہ جو ناراض رہے ہیں وہ ایمان کے بڑے کم تر درجے پہ ہوتا ہے اگر حقیقی ماننے کے مومن ہو تو بہت جلسی مومن سے بھی ہو جایا کرو علیہ السلام دیکھ کے کہتا مولا مومن بھائی ہے میں منت کروں گا میں راضی کروں گا مومن ہے مان جائے گا آپ مجھے معافی دے دیجئے معصوم دیکھ کے فرماتا ہے جب تک وہ معاف نہ کرے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا دیکھ کے کہتا مولا معافی ہو جائے گی میں منواروں گا اسے میں اس کی منت کروں گا آپ کو معاف دیجئے اتنے دن آپ ناراض رہیں آپ کی ناراض بھی اتنے دن مجھ سے برداشت نہیں ہوتی مولا جنت نہیں معافی چاہتا ہوں کہا تو اگر خالص نجت سے خالص نجت سے پختہ ارادہ کر لے تو وقت کی طلافیں ہم کھینج لیں گے successes ماردن صلی اللہ 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 ماردن صلی اللہ وقت کی طلابے ہم كائے گا کہا تیسے کہا تم نجت کرو پہنچانے کا انتظام ہم کائے گے یہ باہر نکلا فورا مومن کے wanntep Mark تستکبی مومن باہر مکلا وزیر آزم ساکھ گھرے وزیر آزموں کا یہ کام نہیں کہ غریبوں کے دروازے پہ جائے اب تو وزیر آزم چیف جسٹس کے کہنے پہ بھی نہیں مانتے وہ وزیر آزم تھا وہ جیسے والے سے زیادہ نیاز کرنا وزیر آزم تھا کھڑا دیکھا مومن نے سادہ مومن غریب مومن وزیر آزم صاحب کہا کیا بات ہے کہا مومن بھائی ہو ملنے آیا کہا بڑی مربانی شکریہ کہا آئیے اندر تشیبہ یقا نہیں کسنا بات نہیں ہے ماں بھی جاتا کہا کہ اس بات کی کب وہ ایک دن آئے میں تھے کچھا وہ کام وہ ہو گیا تیری ضرورت نہیں رہی کہا ماں بھی کہا چلو مومن بھائی ہو ماں بھائی ہو مومن بھائی لو ماف کرتا ہوں کہا اچھا ماف تو کرتے ہو لیکن یہ بات ہی مجھے منظور نہیں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں مافی کی مور بگا کے جاؤں کہاں ایسے کہاں میں نے تمہیں نہیں ملا تھا ماسوم نے مجھے ملنے سے انکار کا دیا اب مور چاہتا ہوں کہاں کیسے کہاں میں نیچے بیٹھتا ہوں میرے رخشاہ پہ اپنے جھوٹے کے نشانات لگاؤ تاکہ ماسوم کی خدمت میں جا کے کہوں کہ مولا مافی مانکے آیا علیہ مجھے لکھتے ہیں تیرا خیال ہم رکھیں گے ہمارے شینوں کا خیال تم رکھیں میرے دوستوں میرے روزے کو آخری بات عرش کر رہا ہوں وقت بھی کم ہو رہ گیا میرے پاس آخری بات عرش کرنا چاہ رہا ہوں مومنوں کے درمیان محبت ہونی چاہیے پیار ہونا چاہیے ناراضگی ہو جائے فوراں ختم ہو جانی چاہیے حباد ساتھ زمانہ نے مومنوں کو پارا پارا کر دیا مومنوں کی وحدت کی اتحاد کی بہت زیادہ مولا امام موسیٰ قازم کے اسی حقیقی مومن کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے آپس میں بہت پیدا کیجئے آپس میں اتحاد پیدا کیجئے ایک دوسرے ایک مات کر دیجئے اور مذہب کے لیے کام کیجئے آل محمد کے مذہب کی شاہد کیجئے آل محمد کے مذہب کی شاہد کرنے والوں کا ساکھ دیجئے کبھی مذہب کی شاہد کرنے والوں کی مخالبت نہ دیجئے میشہ احترام کرتا ہوں آل محمد کے مددہ میں ہمیشہ احترام کرتا ہوں آل محمد کے قصائل پڑھنے والوں کا جو آل محمد کا موہب ہو اس کی جوتی کی خواہد ہماری آنکھوں کا سرمان اللہ 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 لکن مذہب آپ کو علماء بیان کریں علماء اپنی نفات بسن کرنی چاہے ہیں علماء ہی آپ کے پاس وہ دمکہ ہے تھوڑا بیان کرتا ہے جہا زیادہ کمیاں ہیں کم لوگیاں ہیں لیکن مذہب کے مپنعب جو ہیں مذہب کی جو تبلیح کر رہے ہیں جو حلال کی تبلیح کر رہے ہیں اکن اللہ کہکے گزر رہا ہو سید الشہدان نے کربلا نے ایک شخص کو بنایا ہے جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں کہایا اٹھ کے چلے جاؤ اور ایک شخص کو بنایا ہے جس کو بنایا ہے اس کا نام ہے حبیب رمضان اور جو خط لکھا ہے اسے وہ شخص نے لکھا ہے اللہ راجو اللہ الفقی یہ خط میرے بچپن کے ساتھی حبیب رمضان کی طرف ہے اللہ راجو اللہ الفقی جو فقی ہے فقی کا مطلب کیا ہوتا ہے جو حلال اور حرام کی تمیز کو جانتا ہے اس کا مطلب یہ کہ سید الشہدان کو ایسے بننے چاہیے جو حلال اور حرام کی تمیز کو جانتے ہیں اللہ 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 اس کے باہت بھی ہو گئے لیکن اس وقت اس نعمت کی قدر کیجئے یہ ایسی نعمت نہیں ہے کہ جسے ایسے ہی دارت کر بھی جائے آپ دیکھئے کہ مخالفین کے کتنے زیادہ نیویاں پر ٹی وی موجود ہیں اور آپ کے کتنے لہذا قدر کیجئے گا اس ترام کیجئے گا شاہدہ ماں کا بھی یقین ہم آپ سے یہی توقع ہے اور میں آپ کی قدمت رہا دیا میں زیادہ وقت نہیں لگاتا صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں بعد از نبی نبی کے گھر سے کچھ جنازے بڑے عجیب انداز ہیں سواب کی خاطر چپ جنہیں بعد از نبی نبی کے گھر سے چند جنازے بڑے عجیب انداز ہیں پہلا جنازہ نبی کے بعد نبی کی بیٹی کا پہلا جنازہ نبی کے بعد نبی کی بیٹی کا سید و بھائی سید و ازادارو نبی کے بعد نبی کی بیٹی کا جنازہ دل کو دیو رات کے اندھیرے میں اور یہ تو آپ سنکے رہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جنازے کا جنازہ اٹھا اٹھ کے جا رہا تھا اٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو مولا علی کی نظر پڑی اور مولا دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹو یہ تمہاری ماں کے جنازے کے ساتھ چھوٹا سا سایا تھا کہا بھابا ہماری بہن زینب ہے جو ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے یہ جملہ پہنا تھا کہ مولا دیکھ کے کہتا ہے بیٹو ماں کا جنازہ رکھو اور پہلے زینب کو گھر چھوٹے سوال گم گا پہلے زینب کو گھر چھوٹے آؤ اس لیے کہ علی برداشت نہیں کر سکتا کہ زینب کے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑھے بہت اگر سیدوں کا حصہ بلو میں کہا کرتا ہوں مولا آپ تو یہ برداشت نہیں کرتے کہ مقلومہ کے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑے لیکن کہاں صحابی کی نظر کہاں شرابی دوسرا جنازہ نبی کے بعد نبی کے گھر سے اٹھا لیکن جب اٹھایا گیا تو رنگ سفیر دوسرا جنازہ نبی کے گھر سے اٹھا جب اٹھایا گیا تو رنگ سفیر تھا اور یہ وہ باہر جنازہ ہے کہ جو اٹھایا بھی گیا اور پھر واپس پلٹ کے لائے گیا سجدو گا سجدو گا جب اٹھایا گیا تو رنگ سفیر تھا جب واپس پلٹ کے لائے گیا تو رنگ سوک ہو گیا عزر ملاللہ اللہ آپ کو سبائے ہمیں اہلِ بیاد کے لائے گا آپ کی تیاری ہو گئی ہے میں تیسرا جنازہ باہر میں ارز کروں گا چوتھا جنازہ ارز کرنا چاہتا ہوں چوتھا جنازہ خراندانِ تحارت کا نبی کے بعد اٹھا تو سعیب لیکن اٹھایا آپ ازدور میں آج مولا کی زیارت کے لفظ پڑھ رہا تھا مولا کی زیارت کے لفظ یہ تھے پل جنازہ پہ مولادی پہ ذل الستقفاء یہ وہ معصوم ہے کہ جس کے جنازے پہ لوگ آواز دے رہے تھے کہ دیوار سبائے آگیا مولا کو ملنے آئے ہوگے مولا کو ملنے آئے ہوگے مولا کو ملنے آئے ہوگے بڑا انجان سب ان کے کہتا ہے نہیں میں تو تجھے ملنے آیا کہ نہیں میں ترے دل کے ایرادے سے آگا ہوگیا چھپا نہ چھپا نہ دل بھی نہ اس لیے کہ میں جی ترے مولا کا مہب ہوگا زیارت کا مہب آگا ہاتھا لکھر رہی جاتا میں دنجھے پولی برا زیارت میں دلازتا یہ ترے ایک سراہ ہے اس میں سے دیکھ جا کہاں اس میں سے دیکھ کہاں در خانے میں سے کہاں نظر کرینا کہاں درہ 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 ہے کہاں ایک سبید رہ درہ کھاں پڑھا ہے کہاں درہ 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 کھاں پڑھا ہے کہاں درہ 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 کھاں پڑھا ہے آپ کہاں درہ درہ کھاں پڑھا ہے حضرت نے ربی کہتا ہے گار سے دیکھ یہ کھاں پڑھا نہیں تیرا ساتھما ایمام موسیٰ آزم سکھ دے میں پڑھا اور اللہ پڑھا بہت اللہ پڑھا ایمام کہ کوئی کھاں نہ دے آج میں نے یہ لباس پڑھی ہے مولا کی زیارت کے لفظ ہے المعظو المعظیبو فی کارسو جو میں صحیح طرح نہیں کر سکتا آج میں نے یہ لفظ ہے وہ یہ ہے کہ المعظیبو فی کارسو جو جسے بڑے گہرے کا قید خانے میں عزیز کر دی جاتی ہو اللہ اکبر ادادارو وہ قید خانہ بھی اتنا گہرا تھا کہ جس کے ارد گرد بھی گڑے پڑے ہوئے تھے ان گڑوں میں پانی دی تھا یعنی قید خانہ بھی اتنا عزیتناک تھا ادادارو وہ دوراؤں سا کریم جاتے ہیں کہ وہ خاص کمرہ تھا اس میں عبادت بھی مولا پسندی سے نہیں کر سکتے تھے سی کے اتنی زیادہ تھی اس میں اہلِ بیت کی کوئی کم نہ دے ادادارو یہ روایت کے لفظ ہے روایت کے لفظ نہ ہوتے کبھی نہ پڑتا مولا کے بارے میں ہے کہ مولا وہ مظلوم امام ہے کہ جس کے توقعوں کی پتا سے اس کی بدلیوں کا گوشت ختم ہو گیا ادادارو چالیس کے قریب فقہا کو بنایا گیا چالیس کے قریب فقہا کو بنایا گیا اور دست خط کر کے چلا جاتا تھا میں شکریہ کرتا ہوا دا امام احمد بن حمبر کا ادادارو امام احمد بن حمبر جب آئے ہے کہنا مطالب ہاتھ میں نگا ہے اور لے کے کہتے ہیں بے غیرت ہو جس کی موت کے پروانے پر مجھ سے سائن چاہتے ہو پہلے اس کی زیارت تو کرا دو ادادارو چو کہا نا میرے مولا کے چہرے سے پردہ کھایا گیا احمد بن حمبر کی جب ندر پڑی ہے نا میرے مولا پہ ہاتھ سے قدم جیر گیا ادادارو قدم جیرا دیکھ کتا ہو پہ گردو اس کے چہرے سے دو زیر کے حسار ابھی دکھ ندر آرے ادادارو زہر سے شہید کیا گیا میرے مولا کو اور لے کے گئے پلے مغداد پہ مزدور پلے مغداد پہ لے کے گئے ادادارو مزدوروں نے رکھا اور بعد رمایات میں نے میں نے دیکھا ہے کہ دو دن تک میرے مولا کا جنادہ پلے مغداد پہ پڑا رہا پلے مغداد پہ لے کے چلا جاتا تھا ادادارو جو روایت کے حسار ہے سولیمان ابنے چافر جو حارو رشید کا چچا جار تھا اس کا محال قریب تھا جب لوگ زیادہ پڑے نا سنگوں نے حسنا کیا ایک مرتبہ رونا شروع کیا سورو پاؤکا شروع کیا مجھا دارو جب سور پڑا رہا سولیمان دے کے گھتا ہے یہ دو دن تک دے بارے سٹاؤن بڑا رہا کہاں موسیقی جا پھر کہاں آج 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 دی اتنے داروانے سو گئے کہ اب کوئی جناتہ بھی نہیں بڑا تھا اب سلوان آیا اس نے اس سطح سے جناتے کو دفن بیا میں گردتا ہوں بولا آخر پہ سلوان نے آپ کا جناتہ پریس تطویتا ہم سے اٹھایا لیکن کیا بنا میں دیکھو ہمارا موسیقی 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 موسیقی